موسیقی اچھا اس دوران روزے کے دوران سلیپ سائیکل میں بھی کچھ ایفیکٹ ہوتا ہوگا انیشیلی کیونکہ باڈی کا ایک بیالوجیکل کلوک ہوتا ہے جو آپ یہ آلریڈی سیٹ ہے جیسے ہم ڈاکٹرز میں دیکھا گیا ہے کہ دن میں ہم جاگتے ہیں اور رات میں سوتے ہیں نائٹ ڈیوٹی کے وقت رات میں جب جاگتے ہیں تو دن میں پھر نین نہیں آتی ہے تو دیس اس کالل بیالوجیکل کلوک اور باڈی ایسی چیز ہے جو سلولی اس کو ایجس کر لیتی ہے کچھ عرصے کے دوران انیشیلی تھوڑی تکلیف ہوگی مگر بعد میں باڈی ایجس کرتی ہے پھر وہ بیالوجیکل کلوک جو ہے پھر سے چینج ہوتا ہے مگر ایک فیزیولوجیکل میکنیزم ہے جس میں آپ کھانا کھانے کے بعد میں خون کا دوران پیٹ کے طرف بڑھ جاتا ہے حازمے کے لیے اور برین کو کم ہو جاتا ہے تو اس میں میکنیزم کا نام ہے سپلانکنک ویزو ڈیلیشن سپلانکنک جو شیریان جو ایتری اور پیٹ کو سپلائی کرتی ہے وہاں پہ بلڈ سرکولیشن باڑتا ہے اور برین کو کم پہنچنے سے سیریبل اسکیمیا برین کو خون کی کمی ہوتی ہے تو یہاں پہ ڈیریکلی آپ جب کھا لیتا ہے افتار میں تو پورا سرکولیشن سٹرمک اور انٹیسٹین کے طرف ہے اور برین کے طرف کم ہے تو یو گو ٹو سلیپ کیونکہ سربل اسکیمیا برین کو کم پہتی ہے تو اسٹیڈ آف گوئنگ ٹو برین ڈائیجسٹیو سسسن کی طرف زیاد ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ ٹوٹلی کٹ ڈاؤن ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے کیونکہ برین لیور ہارٹ اور کیڈنیز یہ چار بڑے آرگنز ہیں جہاں پہ مینیمم ایٹھ ہنڈرڈ پو فائی ہنڈرڈ سیسی بلڈ سرکولیشن کانٹینیس ہوتے رہتا ہے اور یہ ٹولریٹ نہیں کر سکتے اس سے کم اگر ہو تو برین میں کم ہونے سے اگر یہ کانٹینیو ہوتا رہا تو پیشنٹ بے ہوش ہو سکتا ہے تو یہ میکنیزم باڈی خود اجسٹ کرتے رہتی ہے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے برین سے سگنلز جاتے ہیں کہ میرے پاس غزہ کم پہنچ رہی ہے اکسیجن کم پہنچ رہا ہے تو پھر ہارٹ کا فنکشن بڑھ جاتا ہے ہارٹ جو ہے یعنی آٹومیٹیکلی جب روزے رکھنے لگے گا ایک پانچ چھ دن کے بعد آٹومیٹیکلی سب ایجسٹ ہو جاتا ہے جیسا ہے ایڈیپٹیشن پروسس یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نگلیجبل نقصانت ہیں اور میکزیمم فیدے ہیں لیکن تھوڑا حمد کر لیں یہ جو بیماریوں میں مبتلا ہے جو چیزوں کے لیپٹس بڑے ہوئے ہیں ایسی ڈیٹی ہے نین برابرنی ہے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ نگلیجبل نقصانت ہیں اور بہت زیادہ فائدے ہیں